نمشکار ہیٹرک پچھلے چوبیس گھنٹے سے یہ شبد دماغ میں گھومے جا رہا ہے پردھان منطری نے کل کہہ دیا کہ بھئی تین راجیوں میں ہیٹرک ہو گئی اور اب تو ہماری لوگ سبح میں بھی اس کے آدھار پہ ہیٹرک ہوگی دوہزار چودہ انیس اور ابتہ چوبیس ہوگا پردھان منطری نے ہیٹرک بول دیا ہر کوئی بول رہا ہے ہیٹرک اخباروں میں درباری سب لوگ کہہ رہے ہیں ہم لوگ بھی مایوس ہو جاتے ہیں کس دیر کے لیے میں بھی ہو گیا تھا سچ بات یہ ہے لیکن پھر مجھے دھیان آیا کہ یہ جو سائیکللوجیکل وارفیر ہوتا ہے وہ ایکزیکٹلی ایسے ہی کیا جاتا ہے یہ جو منوگی یعنی کھیل ہوتے ہیں کھیل یہ ہوتا ہے کہ سچ کے ایک چھوٹے سے انش کو لے کہ اتنا بڑا گمبارہ بنا دو کہ اس کے اندر سب کوئی چیز ڈوب جائے اس میں دب جائے کچھ دکھائی نہ دے اور اتنی ڈوبڈوب بھی پیٹ داؤ کہ اس شور کے اندر باقی آپ پوچھنا ہی بھول جائے کہ بھائی یہ بات سچ ہے کے نہیں ہے تو میں نے سوچا اس سائیکلوجیکل وارفیر سے خود بچنے کے لیے اور آپ سب کو بچانے کے لیے کچھ آنکڑے دیکھیں سچا ہی دیکھیں تو چار قدم میں ہم دیکھتے ہیں اس ہیٹرک کے مطحق کی سچا ہی پہلا قدم صرف سیٹے مت دیکھئے ووٹ کے آنکڑے دیکھئے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ جائیے اور ویب سائٹ پہ آپ کو ہر راجے کے سیٹوں کے آنکڑوں کے ساتھ الیکشن کمیشن نے ووٹ بھی دیکھیں اب ایک ایک کر کے ہر راجے کو دیکھیں کیا ستیتی ہے جو سیٹوں میں فاصلہ نجر آتا ہے وہ دراصل ووٹ میں ہے نہیں شروع کیجئے راجستان سے راجستان کا اگر ہم ووٹ شیئر دیکھتے ہیں تو بی جے پی کو اکتالیس دشمبلو سات پرسنٹ اور کانگریس کو انتالیس دشمبلو چھے مطلب صرف دو پرسنٹ کا فاصلہ ہے اور اگر اس میں آپ سی پی ایم اور بی اے پی کے ووٹ جوڑ دیں تو دو پرسنٹ بھی ختم ہو جائے گا چھتیس گڑھ میں دیکھیں تو بی جے پی کو چھالیس دشمبلو تین کانگریس کو بی آلیس مطلب چار پرسنٹ کا فاصلہ ہے تھوڑا سا جادہ ہے لیکن یاد کیجئے کانگریس بھی بی آلیس پرسنٹ پہ ہے آگے دیکھیں آپ دوسرا راجستان تیلنگانہ دیکھ لیے مدی پردیش مدی پردیش میں فاصلہ بڑھا ہے اس میں کوئی شک نہیں آٹھ دشمبلو چھے پرسنٹ کا فاصلہ ہے لیکن پھر بھی کانگریس کو چالیس پرسنٹ ووٹ ہے سو میں سے چالیس لوگوں نے کانگریس کو ووٹ دیا ہے اور پھر تیلنگانہ تیلنگانہ میں جوڑیے کانگریس کو انتالیس اور بی جے پی کو صرف چودہ پرسنٹ ووٹ ہے بیچ میں بی آلیس کو سیٹیس پرسنٹ ووٹ ہے اب ایسا کیجئے ان چاروں آکڑوں کو جوڑ دیجئے ٹوٹل ووٹ دھیان سے دیکھئے کائیں آکڑا کل ملا کے گیارہ بارہ کروڑ ووٹ ڈالے ان چاروں راجیوں میں بی جے پی کو چار لاکھ اکیاسی ہجار تیتی چار کروڑ اکیاسی لاکھ تیتیس ہجار چار سو ترے سٹ اور کانگریس کو جو ہار گئی اسے چار کروڑ نبی لاکھ ستتر ہجار نو سو سات دھیان سے دیکھئے جس کے نام کی ڈگڈگی پٹ رہی ہے اس کو کم ووٹ ملے اور جسے ہارا ہوا بتا ہے جا رہا ہے اسے زیادہ ووٹ ملے دوبارہ ایک بار یہ آکڑا دیکھ لیجئے کانگریس کوئی ساڑھے نو لاکھ ووٹ سے آگے ہے بی جے پی سے پیچھے نہیں ہے آگے ہے تو پہلا سبق کل ملا کے کانگریس زیادہ بھاری ہے یہ دیکھئے ساڑھے نو لاکھ کا فرق ہے تو پہلا سبق یہ ہے کہ بی جے پی نہیں کانگریس بھاری رہی ہے اب آپ کہیں گے صاحب جرور بھاری رہی ہوگی لیکن تین راجعوں میں تو کانگریس جیت گئی نا اور اب یہاں جیت گئی تو اب لوگ سبقہ میں جیتے گی نا 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 تو دوسرا قدم لیجئے اتحاس کو ایک بار دھیان سے دیکھئے ان تینوں راجعوں میں پردھان منتری آدھی بات بتاتے ہیں آدھی بات بھول جاتے ہیں تو چناؤ بھی اتحاس کو یاد کیجئے یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ تین راجعوں کے چناؤ کے ایک دم بار لوگ سبقہ کے چناؤ ہوں گے یہ بار بار پسلے بیس سال سے ہو رہا ہے دوہزار تین میں کیا ہوا تھا دوہزار تین میں ان تینوں بیدھان سبقہ چناؤں میں کانگریس ہار گئی تھی بی جے پی جیتی تھی اور دوہزار چار کا جب لوگ سبقہ چناؤ ہوا کانگریس جیت گئی دوہزار آٹھ میں دوہزار آٹھار 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 آنکھڑا چوبیس میں کیوں نہیں پلٹ سکتا کونسی پتھر کی لکیر ہے اب آپ کہیں گے تو پرانی باتیں ہیں ساپ دوہزاد چوبیس کی بات کیجئے چلیے تیسرا قدم اٹھاتے ہیں دوہزاد چوبیس کا سمیقرن سمجھتے ہیں یاد رکھئے دوہزاد چوبیس کے سمیقرن کے لیے یہ تین راجے انڈیا الائنس یا وپخش کے لیے بہت جروری نہیں ہیں یہ بی جے پی کے لیے جروری ہیں یہ راجے بی جے پی نے بی جے پی کو ان چاروں راجیوں میں پوری طرح سے جھاڑو لگانا پھر جروری ہے اور وپخش کی جو امید ہے اگر کوئی سمیقرن ہے کہ وپخش کیسے ہرا سکتا ہے وہ ان تین راجیوں کبھی بھی نربھر نہیں تھا کسی نے نہیں سوچا تھا کہ بھائی گجرات میں راجستان میں چھتیزگر کے اندر بدلا جا سکتا ہے وپخش کا اگر سمیقرن ہے انڈیا گٹ بندن کا تو وہ کرناٹکا مہاراشتر بیہار بنگال ان پہ نربھر ہے جہاں بی جے پی کے پاس بہت سیٹیں ہیں اور پلٹی جا سکتی ہیں مطلب کہ ان تین راجیوں پر انڈیا گٹ بندن نربھر نہیں ہے یہ بی جے پی کے لئے جروری ہے کانگریس کے لئے یا انڈیا گٹ بندن کے سمیقرن دوہزار چوبیس جیتنے کے لئے یہ راجیے بہت کرٹیکل تھے ہی نہیں مگر آپ کہیں گے چلیے بی جے پی تو کم سے کم بی جے پی کی مجبوری ہے انڈیا کی نہیں ہے مجبوری آپ کہیں گے چلیے صاحب نہ مجبوری ہو لیکن کم سے کم دیکھئے بی جے پی یہاں تو جیت گئی نا ان تین میں تو بی جے پی نے جھاڑو لگا دی نا 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 چوتھا قدم لیجئے اور ایکزیکٹلی دیکھئے کہ کیا بی جے پی نے جھاڑو لگائی کہ نہیں لگائی اور اس کے لئے میں نے ایک سمپل سا گنیت کیا میں نے کیا کیا کہ ہر ویدان سبھا چلاو میں کل بی جے پی کو جو ووٹ آیا کانگریس کو جو ووٹ آیا اس کو لوگ سبھا کے حساب سے جوڑ دیا راجستان میں ہر لوگ سبھا چھتر میں آٹھ ویدان سبھا چھتر ہوتے ہیں تو اس آٹھوں کو جوڑ دیجئے اسی طرح سے ہر راجے کے اندر جوڑ دیا اور دیکھا کہ ایکزیکٹلی کل کا گنیت ہو تو آج کیا ہوگا مدیہ پردیش میں دوہزار انیس میں بی جے پی کو انتیس میں سے اٹھائیس سیٹ ملی تھی کانگریس کو ملی تھی ایک اور اگر کل کے نتیجے کو مدیہ پردیش میں لوگ سبھا کے حساب سے جوڑ دیا جائے تو بی جے پی کو ملیں گی چوبیس کانگریس کو پانچ مطلب اتنی بری طرح سے ہارنے کے بعد بھی کانگریس ایک سے پانچ پہ جا رہی ہے آپ چھتیزگڑ کو دیکھئے دوسرا آکڑا چھتیزگڑ میں جہاں گیارہ سیٹ تھی بی جے پی کو پچھلی بار ملی تھی نو کانگریس کو دو اور اگر کل والا آکڑا دھرا دیا جائے تو کانگریس کی دو سے تین ہو جائیں گی بی جے پی کی نو سے آٹھ مطلب یہاں بھی کانگریس کو ایک سیٹ کا فائدہ ہوا راجستان میں اور بھی بڑا فرق ہے اسے دھیان سے دیکھئے گا چوبیس میں سے پچیس میں سے پچیس میں سے پچھلی بار کانگریس کو زیرو تھی بی جے پی کو چوبیس اور اس کے ایک سہیوگی کو بھی ملی تھی اگر کل کے آنکڑے کو دھرا دیا جائے گا تو بی جے پی کو ملے گی چودہ کانگریس کو ملے گی گیارہ گیارہ کا فائدہ ہے اور اب تیلنگانہ کو دیکھئے تیلنگانہ میں پچھلی بار سترہ سیٹ میں سے کانگریس کو ملی تھی تین بی جے پی کو چار ملی تھی اور کل کے حساب سے بی جے پی کو چار میں سے ایک بھی نہیں ملے گی زیرو پہ آ جائے گی اور کانگریس تین میں سے نو پہ پہنچ جائے گی تو اب ان بی آسی سیٹوں کا جو چاروں راجیوں کی بی آسی سیٹ ہیں ان کو جوڑ کے حساب دیکھ لیجئے پچھلی بار ان میں سے بی آسی میں سے پینسٹھ سیٹیں بی جے پی کے پاس تھیں کانگریس کے پاس چھے اور کل کا چناب جس میں کہا جاتا ہے کانگریس ہار گئی بی جے پی جیت گئی بلے بلے بی جے پی نے جشن منا لیا اگر یہ ہوتا ہے تو بی جے پی کی سیٹ ہو جائیں گے چھے آلیس اور کانگریس کی چھے سے بڑھ کے ہوتی ہیں اٹھائیس کانگریس کو بائیس سیٹ کا فائدہ ہے بی جے پی کو انیس سیٹ کا نقصان ہے اگر کل کا گنیت ہو بہو ویسا کا ویسا ہو جائے آپ نے سوچا تھا کہ یہ ستھی ہے میڈیا نے بتایا کسی اخبار نے بولا ٹی وی چینل نے بتایا نہیں نا کیونکہ اس سے ہیٹ ٹرک کی جو خبر ہے اس میں کرکری ہو جائے گی سچ سے اسے کرکری ہو جاتی ہے اب آپ کو بتایا جائے گا نہیں نہیں یہ تو دیکھئے گنیت ہے موڈی جی ہیں میجک کر دیں گے سب کچھ بدل جائے گا یہ کیا اٹھائیس ہے موڈی جی آئیں گے جھڑو لگا دیں گے بھائی آپ ہو سکتا ہی ہو جائے لیکن اگر ایسا ہوگا تو کم سے کم آپ میجک میں وشواس کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ہاں موڈی جی سب کچھ بدل سکتے ہیں تو پھر سیدھا کہہ دیجئے موڈی جی پہلے جن سے جیت رہے تھے ہر دن جیت رہے ہیں آج بھی جیتے ہیں کل بھی جیتے تھے کل بھی جیتیں گے پھر یہ تین راجیوں کا گنیت اور سمیل کرن اور ہیٹرک کی ذکر کرنے کی کیا جرورت ہے اگر جادو میں وشواس ہے تو بلکل جادو میں وشواس کیجئے پھر گنیت مت کیجئے آکڑے مت دیکھئے لیکن گنیت اور آکڑے میں وشواس ہے تو نشکرش بلکل صاف ہے کہ اس پرنام سے دراصل کانگریس کی لوگ سبا کی ستھی پہلے سے بہتر ہو پچھلی بار سے بہتر ہوتی ہے کانگریس جیت نہیں رہی ہے ان 82 سیٹوں میں لیکن پچھلی بار سے کانگریس کی ستھی بہتر ہو رہی ہے مطلب کہ 2024 کا کھیل آسان نہیں ہے میں بلکل نہیں کہہ رہا ہوں کہ کھیل آسان ہے اگر راجستان 36 مدی پردیش میں کانگریس جیت جاتی تو ستھی کہیں بہتر ہو جاتی لیکن 2019 سے آج بھی بہتر ستھی میں ہے 2024 کا کھیل مکھت ہے ان راجیوں میں نہیں ہوگا اس سے باہر ہوگا اور وہ کھیل آج بھی کھلا ہوا ہے ہیٹرک سن لیجیے لیکن سائیکلوجیکل وارفیر میں مطلب میچ شروع ہونے سے پہلے وارک آور نہیں دینا بہت بہت شکریہ سننے بات